ساری بات چھاننے کے بعد کی سونگ ولاؤ کا چکر مینکشو کے ساتھ چل رہا تھا سونگ ولاؤ نے اسے منع کر دیا اور مینکشو نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تو اس لیے سونگ ولاؤ کے فادر لوو چنگ نے اسے کوڑے سے پنش کیا لوو مینگ بھائی کہتی ہے تو اس لیے ہی تمہارے ڈیڈ نے تمہیں پنش کیا تھا سونگ ولاؤ کہتا ہے تم تو اس کا کرنٹ پلان جانتی ہو نا اس نے کہا کہ اگر اس ایشو کی وجہ سے اسے ووٹ کم ملے تو وہ مجھے تب تک پنش کرتے رہیں گے جب تک اسے اتنے ووٹ نہ مل جائے میں نے کہا کہ اس کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مجھے کوڑے مارنا چاہتے ہیں تو اس سے اس طرح کی ایکسکیوزز بنانے کی ضرورت نہیں ہے یوں سوچتا ہے وہ دونوں تو سچ میں بہت زدی ہے وہ دونوں صرف اپنی منمانی ہی نہیں کرتے بلکہ اسے منانا بھی بہت مشکل ہے اور ان دونوں کا ٹیمپر تو اس سے بھی گیا گزرا ہے نو ونڈر کیا بھی ایسے حالت ہو گئے مینگ بھائی کہتی ہے اس ڈیلیسٹ سیلیبرٹی کے تو بہت سارے فینس لگتے ہیں اگر اس کے سارے فینس نے تمہارے ڈیڈ کو ووٹ نہیں دیا پھر تو دیفنیٹلی وہ ہزاروں ووٹس گما دے گے یہ میٹر تو سچ میں بہت ہی رسکی تھا نو ونڈر کیا تمہارے ڈیڈ بہت گصہ تھے سانگ والاو دوسری اور دے کے کہتا ہے اصلیت میں تو تم دونوں ریلیٹڈ ہو مذہب کی سانگ والاو کا فادر لوو جنگ اور سانگ والاو کی کزین لوو اور مینگ بھائی ان دونوں کی سرنیم سیم ہے وہ دونوں فیملی ہے مذہب سانگ والاو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اس کی سگی ہو اور میں تو اس کا کچھ بھی نہیں مینگ بھائی سائی کرتی ہے اور کہتی ہے تم میرے کزین ہو اور تم اس کے سگے ہو لیکن سانگ والاو اس بارے میں کچھ بھی نہیں گئتا اور یو تو بس ان دونوں کی باتیں چپ چپ سن رہا تھا بڑوں کی باتوں میں بچے نہیں بولتے پھر اگلا سین آتا ہے مومو کے ٹیوٹر سے اس سے ہومورک ملا تھا کہ اسے آنس پاس کی جگہ کا اوبزیوریشن کرنے جانا ہے اور مومو بہت ہی زیادہ خوش تھا اس بار اسے بیوٹیفل سٹون سٹون نے تھے تو اس لئے مومو یو کے ساتھ ایک جھرنے پہ گیا تھا مومو کو ایک سٹون مل گیا وہ یو کو دکھاتا ہے یو اس سٹون کو دیکھے کہتا ہے واو یہ تو کتنا بیوٹیفل ہے ذرا اس کا ٹیکچر تو دیکھو اور اس کی سائز دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ایک بلرڈ سٹون ہے شاید یہ ایک ریال جین سٹون ہو سکتا ہے مومو اس سٹون کی اتنی زیادہ تاریف سن کے بہت پرباویت ہو گیا اور پھر پوچھتا ہے کہ بلرڈ سٹون کیا ہوتا ہے یوں کہتا ہے جب ہم گھر واپس چھائیں گے تب میں اس کی فوٹو تمہیں دکھاؤں گا اس کا بھی کلر ریڈ ہوتا ہے تمہیں وہ بہت اچھا لگے گا مومو اس سٹون کو اپنے پاکٹ میں رکھ دیتا ہے کہ بہت اچھے سے اندر رہنا ٹھیک ہے یوں کہتا ہے تو پھر اب ہم واپس چلے اور وہ مومو کی تاریف کرتا ہے کہ تمہیں ایک بہت اچھے بچے ہو مومو خوش ہو گیا اور بھاگ کے آگے آگے جانے لگا یوں کہتا ہے مومو ذرا تھیرے تھیرے چلو یہ سٹرین بہت ہی سلیپری ہے میرا ہاتھ پکڑ کے چلو لیکن اچانک سے اس کا پیر ہی سکلپ ہو گیا اور وہ گر گیا مومو اس کے پاس آگیا کہ مومی آپ ٹھیک تو ہے یوں اپنا پیر چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں بس میرے اینکل میں تھوڑی موچ آگئی ہے اور وہ سوچتا ہے اب میں کیا کروں میں مومو کو ایک پانچ سال کے چھوٹے بچے کو ماؤنٹین کے نیچے مدد مانگنے نہیں بھیج سکتا اور یہاں ماؤنٹین پر سگنل بھی بہت ویک آ رہا ہے آئی ہوپ کی فون لگ جائے وہ سانگ والاؤ کو کال کرتا ہے اس نے سانگ والاؤ کا نمبر والاؤ تو شرائک نام سے سیف کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چڑیا کیونکہ سانگ والاؤ کا نام ہی ایک چڑیا کے نام پر سے آیا ہے یوں پری کر رہا تھا کہ پلیز فون اٹھا لینا سانگ والاؤ نے فون اٹھا لیا یوں کہتا ہے آہ ہیلو یہ میں ہوں میں جھرنے کے پاس آیا ہوں اور میرے اینکل میں موچ آ گئی ہے کیا پلیز تم کسی کو بھیجو گے یہاں پہ مجھے لے جانے کے لیے اور میرے ساتھ وہ پورا بولی اس سے پہلے سانگ والاؤ کہتا ہے کیا ہیلو آخر ہوا کیا ہے یوں تھوڑی تیز آواز میں کہتا ہے کہ میرے اینکل میں موچ آ گئی ہے ہم سٹریم کے پاس ہے کسی کو بھیجو تاکہ وہ سوامو کو یہاں سے لے جائے لیکن کال کٹ گیا کیونکہ سگنل جا جگا تھا مومو اسے کہتا ہے مومی مجھے ڈر لگ رہا ہے یوں کہتا ہے مومو ڈر ہو مجھ سب کچھ ٹھیک ہے تم تھوڑے سائیڈ میں ہٹو میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہوں پھر وہ جیسے تیسے کر کے اٹھا تو سہی لیکن اسے چلا نہیں جا رہا تھا اس کے پیر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو وہ پھر سے بیٹھ گیا مومو کہتا ہے کیا ہم یہاں پر ہی ڈیڈی کا انتظار کرے یوں کہتا ہے مومو تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہم سانچ ہونے تک گھر واپس نہیں آئے تو جیو آنٹے کسی کو ہمیں لینے کے لیے بھیجیں گی مومو کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے آپ کے لیے ایک سوال مجھے پتا ہے پوسٹر میں دیکھ کے آپ کو پتا چل ہی گیا ہے آنسر آبیس ہے لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا سانگ و لاب یہاں پہ اسے لینے آئے گا اور ہاں تھینکیو سو مچ فر واشنگ اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دینا چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی